اسلام علیکم ناظرین بروز کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کو امیزبان احمد حسیب ناظرین کچھ عرصے سے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں موبائل سیکیورٹی کے بارے میں کہ آپ کے موبائل کی سیکیورٹی کتنی ضروری ہے آج بھی کچھ ہم ایسا ہی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں کہ آپ کی انڈرائیڈ ڈیوائیسز اور موبائل ڈیوائیسز کو کون سے خطرات لاحق ہیں اور آپ کی موبائل ڈیوائیسز پر کون سے وائیسز اٹیک کر سکتے ہیں یہ ایسے وائیسز ہیں جو کہ آپ کی پرسنل انفرمیشن کو لیک کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو آڈیوز کو کونٹیکٹ لسٹ کو یہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے فون کو سائبر کرائمز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل پر وائیس اٹیک ہو چکا ہے جی ہاں اگر آپ کا موبائل غیر ضروری طور پر فریز ہو رہا ہے یا اس کے اندر غیر ضروری طور پر سپیس آکوپائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل پر وائیس کا اٹیک ہو چکا ہے اس سے آپ نے کیسے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے بہت سے وائیسز ہیں جن کے بارے میں ہم بتائیں گے اور ان کے فنکشنز بتائیں گے کہ وہ کیسے آپ کے موبائل ڈیوائیسز کو تباہ کرتے ہیں اور کیسے آپ کے موبائل انفرمیشن کو لیک کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا براؤز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مارکر انڈرائیٹ ٹروجن کی یا اس کو کہا جاتا ہے ایکزو بوٹ اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کی انفرمیشن کو لیک آؤٹ کرتا ہے یہ آپ کے موبائل پر بینک اکاؤنٹ کی طرص پر ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے جس میں یوزرز نیم اور پاسورڈ انٹر کیے جا سکتے ہیں جب کوئی اپنا ایمیل اڈریس اور پاسورڈ انٹر کرتا ہے تو یہ آپ کے بینک کی انفرمیشن کو چوری کر لیتا ہے ایک ریسرچ کے مطابع تقریباً بیس آزار سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ آسٹریان تھے پنویٹ ڈاؤٹ کام ایک ایسا ایڈویر پروگرام ہے جو کہ آپ کے موبائل میں انسٹال ہونے کے بعد آپ کے موبائل سکرین پر بہت سارے کمرشلز کو ڈسپلی کرتا ہے یہ نہ صرف آپ کے موبائل پرفارمنس کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کے موبائل ڈائٹا کا بھی غیر ضروری طور پر خرچ کرتا ہے یہ ایسے تین مالوے رہے ہیں جو کہ آپ کی موبائل ڈوائسز یا پی سی ڈوائسز میں انسٹال ہو جاتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی سافٹ ویرز کو انسٹال کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ڈوائس سلو ہو جاتی ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی غیر ضروری طور پر خرچ ہوتا ہے ان کو آپ عام حالات میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے نہ ہی کوئی انٹی وائرس ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے مالوےر الیمینیشن ٹول کی جس کے ذریعے آپ ان کو ریموف کر سکتے ہیں نوٹ کمپیٹیبل وائرس ایک نہایتی خطرناک وائرس ہے جو کہ آپ کے موبائل میں انسٹال ہونے کے بعد پروکسی کے طور پر ایکٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ انسٹال ہونے کے بعد اپنے آپ کو اپنے سرور سے کنیکٹ کرتا ہے اور کمانڈز کا ویٹ کرتا ہے زیادہ تر اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کو سپیم میں کنورٹ کر دیتا ہے یا آپ کے موبائل کو سپیم مشین میں کنورٹ کر دیتا ہے اور آپ کی ساری پرسنل انفرمیشن کو لیک آؤٹ کرتا ہے اس وائرس کو آسانی سے کسی بھی انٹی وائرس کے ذریعے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے بلاسٹر کلاوڈ وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آپ کے موبائل پر کسی بھی پروگرام کی اپ ڈیٹ کے بہانے ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے زیادہ تر یہ ویٹس ایپ کی اپ ڈیٹ یا آپ کے براوزر کی اپ ڈیٹ کی نوٹیفیکیشن کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے یہ ایک فیک نوٹیفیکیشن ہوتی ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں اس وائرس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے موبائل پر ریجسٹر ہونے والے ایک آنٹس کے انفرمیشن آپ کا پرسنل ڈیٹ اور ویٹس ایپ کے میسیجز کو لیک آؤٹ کر سکتا ہے اس سے جان چھوڑانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پر انٹی وائرس کو انسٹال کر کے رکھیں تاکہ ایسی انسٹالیشن سے جو کہ فیک ہوں بچا جا سکے انڈرویڈ رنسوم ویئر ایک نہایت خطرناک ملیشیس موبائل تھرٹ ہے جو کہ آپ کے فون پر انسٹال ہونے کے بعد آپ کی تمام موبائل میں مجید پرسنل فائلز کو انکرپٹ کر لیتا ہے یہ آپ کے فون کے ایڈمن رائٹس بھی اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اس کے بعد ہیکرز جو ہیں آپ سے توان کا مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ توان نہ پی کریں تو آپ کے موبائل میں مجید آپ کی تمام پرسنل فائلز کو آپ کے کنٹیکٹ لسٹ کو فارورٹ کیا جا سکتا ہے ایس وی پینگ وائرس بھی رنسوم ویئر ہے جو کہ آپ کے موبائل میں انسٹال ہونے کے بعد آپ سے توان کا مطالبہ کرتا ہے یہ آپ کے موبائل پر انسٹال ہونے کے بعد آپ کی موبائل سکرین کو لاک کر دیتا ہے اور اس پر فیک ایف بی آئی کا میسج ڈسپلے کر دیتا ہے مازار مول ویئر ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آپ کے موبائل فون میں انسٹال ہونے کے بعد آپ کے موبائل فون کی سیٹنگز کو اپنی ضرورت کے مطابق چینج کر دیتا ہے یہ آپ کے موبائل فون کے ایڈمن رائٹس بہت سے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو موبائل فون بہت سے غیر ضروری لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے فون کو کریمینل ایکٹیوٹیز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے لیکر لوکل رینسیم ویئر ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آپ کے فون پر انسٹال ہونے کے بعد آپ کو بہتر گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے یا تو آپ رینسیم پے کر دیں ادر وائز آپ کے تمام پکچرز اور سنسٹیف ڈیٹا لیک کر دیا جاتا ہے اس وائرس کے بارے میں سب سے ادھا خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹرسٹوردی ایپ سٹور کے ذریعے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے آپ وہاں سے کوئی بھی اپنی ٹرسٹوردی ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ہم نے آپ کو بہت سے وائرسز اور مالویہ سوفویئرز کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ کے فون کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور آپ کے فون کی پرفارمنس کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں آپ کے لئے سب سے بہتر احتیاط ہے آپ کیسے محتاط رہ سکتے ہیں آپ کسی بھی غیر ضروری ویب سائٹ پر جانے سے پرہیس کریں یا ویب سائٹ سے کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ مت کریں تھرڈ پارٹی سوفویئرز کو اپنے فون پر انسٹال مت کریں یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ان وائرسز سے محفوظ رہ سکتے ہیں تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود بہت سے ایسے وائرسز اور مالویر ہیں جو کہ آپ کی موبائل ڈوائسز میں انسٹال ہو جاتے ہیں ان سے جان چھوڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی موبائل ڈوائسز یا انڈروائیڈ ڈوائسز میں انٹی وائرس اور الیمینیٹنگ مالویر ٹوز کو انسٹال رکھیں اور ان کو وقتاً فاوقتاً اپ ڈیٹ کرتے رہیں اپ ڈیٹڈ انٹی وائرسز اور مالویر ریموونگ ٹوز تمام تر نئے وائرسز اور مالویر کے بارے میں انفرمیشن رکھتے ہیں اگر اس کے باوجود پھر بھی آپ کے موبائل سے وائرسز ریموو نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل فون کو فیکٹری ریسیٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچتی آپ اپنے موبائل فون کو فیکٹری ریسیٹ کریں اور اپنا ایسٹی کارٹ چینج کریں تاکہ وائرسز دوبارہ آپ کے فون پر اٹیک مت کریں بہت سے رینسم ویر اور ملیشیس موبائل تھریٹس ایسے ہیں جو کہ فیکٹری ریسیٹ کے باوجود بھی آپ کے موبائل کی جان نہیں چھوڑتے بلکہ آپ کے موبائل میں بہت سے انوانٹڈ ایپس کو انسٹال کر دیتے ہیں تو ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا آخری اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے سیف موڈ میں جا کر ان کو ڈیلیٹ کردیں آپ اپنے موبائل کے سیف موڈ میں جانے کے لیے پہلے اپنے موبائل کو آف کریں اپنا موبائل آف کرنے کے بعد مینیو اور و capitalize أو یا down button کو پرس کر کے رکھیں آپ کو موبائل سیف موڈ میں ON ہو جاؤے گا اپنے موبائل کے سیف موڈ میں موبائل settings میں جائی holeיי اور وہاں پر application managers کو open کجئے اپلیکیشن مینجر کو اوپن کرنے کے بعد آپ اس میں انوانٹیڈ ایپس کو اننسٹال کر سکتے ہیں یا بہت سے ایسے انٹی وائرسز بھی آتے ہیں جو کہ سیف موڈ میں ایکشن پرفارم کرتے ہوئے ان وائرسز کو اور مال ویرسز کو ریموف کر دیتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا بروز امید ہے کہ آپ کو بہت سی انفرمیشن آج کے پروگرم کے ذریعے ملی ہوگی مزید انفرمیشن کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کیجئے اور ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب بھیجئے اگلے پروگرم تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے باہر